حمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے پندرہ اگستہ ہے آپ لوگ بھی چھٹی میں ہیں تو کیوں نہ پھر ہم اپنے کچھ مسلم شہیدوں کو یاد کریں ان کی قربانیوں کو ان کے ولیدان کو کہ جن کی بدولت آج ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں دوستو یہ ہماری غفلت ہے یا سستی ہے ناعلمی ہے جس سے ہمارے لاکھوں مسلم شہید ہوئے اور آج ہم ان سے واقع بھی نہیں ہیں نہ ان کا کتابوں میں ذکر آتا ہے نہ جو چھپیس اگست میں یا پندرہ اگست میں جو محفل ہوتی ہیں ان میں بھی ان کا ذکر نہیں آتا ہے آپ فوٹو کے ذریعے یا نام کے ذریعے پردرشنی کے ذریعے کہیں پر بھی ان کا ذکر نہیں ہے اس میں ہم دوسروں کا ذکر نہیں کریں گے اس میں ہماری اپنی ہی غلطی ہیں کیونکہ جب تک بندہ خود اپنی ذمہ داری نہیں لیتا ہے تب تک کچھ ہونے کا نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے کیا کیا اپنے شہیدوں کے لیے ہم نے کتنا یاد کیا اور اپنے بچوں کو ہم نے کتنا بتایا دوستو زیادہ تر اس میں ہماری قربانی حقیقت دیا ہے اور آج کی حقیقت دیا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی ختم ہو گیا ہے کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مسلم فریڈم فائٹرز آج مسلمانوں کو کوئی نام نہیں یاد اپنے شہیدوں کے ہم کو ہی نام یاد نہیں ہم دوسروں کا شکوا کیا کریں دوسروں کا گلہ کیا کریں دوستو میں نے جمعہ میں ہی بتایا تھا صبح بھی فجر میں میں تھوڑا بیان ہوا پچپن ہزار سے زیادہ عالم اب آم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عالم جتنے بھی سنی خانکہ ہیں اس وقت ہر خانکہ کے بذرگ نے پیر نے مرشد نے امام نے سب ان نئے قربانیاں پیش کی بڑی بڑی خانکہوں کے بذرگان دین نے اپنے مریدوں کو بھیجایا خود شامل ہوئے علامہ فضلہ خرابادی انہوں نے جامعہ مسجد دیلی میں بیٹھ کر یہ فطبہ دیا کہ انگریزوں سے لڑنا جہاد ہے یعنی شہادت کا سواب ملے گا امام حسن حسین جو شہید ہوئے انہی کی لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں گے تو ہر مسلمان گھر سے اپنے کفن باندھ کر نکلا اس وقت میں میرے دوستو آج سے لڑبک سو سال پہلے مسلمانوں کی تعداد ہی کم تھی آج تو کڑو میں ہیں مگر اس وقت کم تھے کم ہونے کے باوجود بھی لاکھوں مسلمان اس میں شہید ہوئے لاکھوں مسلمان دوسرے لوگوں نے رپورٹ لکھی ہیں کہ یوپی اور دہلی کے پچپن ہزار عالم شہید ہوئے ہیں عوام کہتو کوئی ذکر ہی میرے دوستو کیا کیا جائے گا تو آج ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں ہمارے بچے بھاگ لیتے ہیں کوئی ڈانش کر رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے یہ کیا ان کی قربانیوں کا اپمان نہیں ہے بلکل ان کی قربانیوں کا یہ اپمان ہے دانس کرنا بچوں کو نچانا تو میں آپ سے گلاش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر آپ کے بچے یا بچیاں حصہ لیں تو وہ کسی کہانی میں یا اپنے مسلم شہیدوں کے نام یاد کروائیے ان کو اس طرح سے تخلیر میں حصہ لیں آپ کے بچے اس فیسٹ میں تک حصہ لیں ناچ گانے میں ڈانس میں اس میں حصہ نہ لیں تو آج کا دن جو یہ ہے بہت بڑا دن ہے ہمارے شہیدوں کی برسی کا دن ہے جو مسلم ستنتر سینانی تھے ان کے عرص کا دن ہے تو ہم ان کو یاد کریں میں کچھ آپ کو نام بتانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ آپ کے نام دماغ میں رہیں تو میرے دوستوں سلطان حیدر علی یہ ٹیپو سلطان کی باپ تھے ٹیپو سلطان میرے دوستوں یہ سترہ سو ننیانوے میں یہ شہید ہو گئے سمجھے انگریزوں سے انگریز ان سے بہت زیادہ ڈھڑتے تھے جب وہ یہ شہید ہوئے تو انگریز بہت خوش ہوئے کہ اب ہندوستان سے قبضہ کرنا بہت آسان ہے ان سے پہلے نواب شراج الدولہ پہلے مسلمان جو انہوں نے انگریزوں کو روکنا چاہا اس کے بعد پھر ٹیپو سلطان ان کے باپ کیا کہتے ہیں سلطان حیدر علی پھر ٹیپو سلطان حضرت شاہ علی اللہ محددز دہلوی انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو بھیجا حضرت شیخ عبدالعظیر محددز دہلوی حضرت مفتی شرف الدین نامپوری حضرت مفتی صدر الدین دہلوی بادشاہ محمد بہدر شاہ زفر یہ آخری مغل بادشاہ تھے ان کے تو بہت خطرناک سارے مسلمانوں کے ساتھ خطرناک کی صلوق کیا یہ آخری بادشاہ ناستہ انہیں مہنگا اگریزوں سے بنایا تو کیا دیا دو سگے بیٹوں کے سر دو سگے بیٹوں کے سر تھال میں رکھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے بھیجوائے گئے تھے جب باپ نے بادشاہ زفر نے جب کپڑا ہڈایا تو دو سگے بیٹوں کے سر رکھے ہوئے آپ حساب لگا سکتے ہیں یہ آزادی کوئی آسانی سے نہیں ملی ہے علامہ فضیح خرابادی کو دوسرے جزیرہ اینڈمنڈ میں بھیجوا دیا کالا پانی میں بھیجوا دیا اور علامہ سید علی کافی جنہوں نے کوئی کل باقی رہے گا ناچمر رہے جائے گا یہ ناشیب آپ سنتے رہتے ہیں انہوں نے لکھی علامہ مولانہ انعائد علی کاکولی انہوں نے بہت ساری کتابیں جیل میں لکھی اور میرے دوستوں مولانا رحمت علی روحلہ بیغم حضرت محل مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی نباب خان بہدر روحلہ مولانا لیاقت علی مولانا امام بخش ریحلوی حضرت مولانا رضا علی خان یہ آلہ حضرت کے دادہ ہیں آلہ حضرت کے دھار لنگر ہوتا تھا سمجھے مجاہدوں کے لئے گھوڑوں کا انتظام ہوتا تھا اور آلہ حضرت کے یہاں پر جتنے بھی مسلمان جو انگریزوں سے لڑتے تھے سارا کھانے پینے کا ادھر روحل کھنڈ میں روحل کھنڈ میں آلہ حضرت کے یہاں پر سارے مجاہدوں کے لئے کھانا بنتا تھا اور یہ لوگ کھانا کھانے وہاں آتے تھے کھانے کے انتظام وہاں ہوتا تھا میرے دوستوں اس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان شہید ہوئے ہیں ہمیں سب کو ان کا نام یاد رکھنا چاہیے آپ سرچ کریں گے تو بہت سارے نام سرچ میں مل جائیں گے ہم بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو پیش کریں گے جس میں بہت سارے ہم ناموں کی لسٹ آپ کو جاری کریں گے تاکہ کم سے کم ہمارے بچوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کوئی ذکر نہ کرے اپنے ذکر کرو ارے ان کا ذکر ہو رہا ہے آج مسئلہ الٹا ہو گیا الٹا مسئلہ جنہوں نے پسینہ بھی نہیں بہایا آج بہت ستندر سینانی بنے ہوئے ہیں اور مسلمان سب سے آگے رہا آج ہمیں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا پڑنا سالوں گزر جائیں گے وفاداری یہ ماننے والے نہیں ہیں اور وفاداری کا ثبوت مان کر رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں جنہوں نے بلکل سرے سے حصہ ہی نہیں لیا حصہ ہی نہیں لیا ہے مگر یہ غلطی ہماری رہی ہے کمی ہماری رہی ہے کہ ہم اپنے بذرگوں کے نام اپنے بذرگوں کی قربانیاں اپنی نسل کو بتا نہیں سکے آج میرے دوست تو ہر بندہ کوئی کہیں کام کرتا کوئی کسی آفیس میں کوئی کہیں دکان میں ہے ہمارے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑتے ہیں غیر مسلم ہیں ہندو ہیں وہ بھی بتائیں گے سرخ ہیں وہ بھی بتائیں گے دوسرے لوگ بتائیں گے ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہوگا تو بیچارے سر جھکا نہیں ہماری نسل یہ سمجھے گی کہ ہمارے باپ دادے نے کوئی حصہ ہی نہیں دیا اب بتاؤ کتنا بڑا یہ ظلم ہوگا ہماری نسل کے ساتھ یہ تو دوسرے بھی ان کو ٹورچر کریں گے اور اندری اندر ہمارے بچے یہ سوچیں گے کہ ہمارے بڑے بڑوں میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جبکہ سب سے زیادہ ہمارے لوگوں نے ہی حصہ لیا ہے ہمارے لوگوں نے مسلمان بھائیوں نے حصہ لیا کیوں جب فطمہ مل گیا تھا ان کو جہاد کا انہوں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں ہے مرنا تو ایک دن ہے کہ انہوں نے شہید ہی ہو کے مر جائیں شہید ہو کے اس دنیا سے جائیں تو میرے بھائیوں سارے مسلمانوں نے پرچڑ کے اس میں حصہ لیا ہے ہم سب کو ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کے نام یاد رکھنا چاہیے ان کی تکتیاں جتنے بھی نام ہو اپنے گھروں میں لگا دو ہمارے بچے آج کے لئے اسکول کا کام کرتے ہیں بڑے بڑے کارٹب بناتے ہیں پروجیکٹر بناتے ہیں تو ایک لشٹ لگا دی جتنے نام بھی آپ کو یاد ہے اپنے گھر میں لڑھا دیجئے کہ یہ ہے مسلم ستنتر سوینانی یہ ہے مسلم تھیریڈر فائٹر یہ ہے مسلم مجاہد آزادی رب کائنات ہم سب کو اپنے مذرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق سارے لوگ تین تین مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑھ لیجئے ہم سب اپنے مسلم شہیدوں کے لئے فاتح کریں گے